سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انگلیش کی ویکیبلری کو کس طرح بلد اپ کر سکتے ہیں کیونکہ انگلیش کی ویکیبلری کا آپ کی انگلیش سپیکنگ کے اندر انگلیش رائٹنگ کے اندر بڑا میجر رول ہوتا ہے تو انگلیش ویکیبلری جو ہے نا آپ کو ضرور ایکسپینڈ کرنی چاہیے اور اس کا جو وے آؤٹ یہ ہے سب سے پہلا جو وے آؤٹ ہے وہ ہے انگلیش نیوز پیپر آپ کوئی بھی نیوز پیپر اٹھا سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اخبار کا بیلہ پیج پڑھنا ہے اور اس میں آپ نے جو جو آپ کو میننگ نہیں آتے آپ نے اس کو ہائلیٹ کر لینا ہے سب سے پہلا آپ نے اس نیوز کو پڑھنا ہے کہ ایکچلی اس کے اندر لکھا کیا گیا ہے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد جو آپ کو میننگ نہیں آتے ان میننگز کو آپ نے ہائیلیٹ کر دینا ہے جب آپ نے ہائیلیٹ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کے سنٹنس کو مطلب سمجھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آپ نے ایک دیری رکھنی ہے ساٹھ ڈیری ہو دیری میں آپ نے وہ سارے ورڈ جو آپ نے نوٹ کیے ہوں وہ آپ نے ایک ڈیری میں لکھ لینے ہیں اچھا اس کے بعد دوسرا جو سورس ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ڈان کے ایڈیٹوریل آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کے بعد تین آپ کو وہاں پہ تین پراغراف ملے گا آپ نے ان پہ کلک کرنا ہے ان میں سے کسی ایک کے اوپر آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ تینوں پڑھ لیں گا ٹائم نہیں ہے تو ایک آپ نے ضرور پڑھنا ہے تو اس کو پڑھنا ہے بہت ہی مطلب ضبط اس قسم کی اس کے اندر آپ کی ایک تو اپینین بلڈ اپ ہوتا ہے آپ کے آرگومنٹس بنتے ہیں دوسرا آپ کی وکیبلگری بھی بہت اچھی ہوتے جاتی ہے اسے اور آپ نے اگرے جو سوچ استعمال کرنا ہے وہ آپ نے ڈیلی ویسٹ پہ جو ہے نا بک ریڈنگ کرنی ہے بک ریڈنگ کا ایک توہ کو بہت فیدہ ہوگا اس کے کافی ساری بینیفٹس ہیں لیکن آپ کی وکیبلری جو ہے نا اسے ایکسپینڈ ہوتی جائے گے جو میننگ آپ کو نہیں آتی آپ نے ان کو ہائیلیٹ کر لینا ہے اور ہائیلیٹ کرنے کے پر آپ نے وہ میننگ ایک دائری کے اندر لکھ لینے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ صرف لکھ نہیں لینے آپ نے آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے ڈیلی ڈیلی آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے ان کے آپ نے انگلیش میں میننگ لکھنے ہیں اردو میں لکھنے ہیں اور آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ گرمیٹیکل پوائنٹ آب یو سے یہ ورب ہے ناؤن ہے ایڈجیکٹیو ہے ایڈ ورب ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس سوچ سے آپ اپنی وکیب کو انہانس کر رہے ہیں وہ جو سنٹنس لکھا ہوتا ہے اس سنٹنس کو لکھنا مت بھولیں اس سے آپ آپ کے جو وکیب ہے اس کے جو ایکچول میننگ ہے آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے یہ دو سورسز ہیں میری نگاہ میں اب باقی بھی کافی سارے سورسز ہیں لیکن آپ انگلیش اخبار کو ڈیلی بیس پہ پڑھیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے انگلیش اخبار جو ہے نا کوئی کو بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ سارے فیکسنٹ فیگرز جو ہیں جو اس کی ساری سمری ہے اس کو سمجھکیں اس کے لئے آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے فس پیج پڑھنا ہے لاس پیج پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپینین پیج پڑھنا ہے مور دین اناف ہے جو آپ جو لوگ مقابلے کے امتحان آتما پیور ہوتے ہیں ایونکہ وہ پی پی ایسی ہے سی ایسس ہے پی ایمس ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ایک نائی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ